موسیقی 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 جورج واشنگٹن جورج واشنگٹن بالکل صحیح ہے آپ کا جواب جورج واشنگٹن ہر سیاسی جماعت کا ہوتا ہے کوئی سربراہ جو وزیر آدم بن جاتا ہے تو جورج واشنگٹن کی کوئی سیاسی جماعت تھی کیا نام تھا اس کی جماعت کا فلاں پارٹی لیبرل پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ریپبلکن پارٹی جورج واشنگٹن کس پارٹی کے امیدوار تھے جب یہ امریکہ کے پہلے صدر بنے میں آپشنز دیتا ہوں ریپبلکن یا وہ بغیر کسی پارٹی کے تھے اور سب نے سپورٹ کیا ان کو کوئی پارٹی نہیں دی جناب غلط ہو گئے آپ کا جواب تازیت کیجئے یہ امریکہ کی تاریخ کے پہلے اور اب تک آخری صدر ان کے بعد کوئی صدر ایسا نہیں آیا جو کسی سیاسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے متفقہ طور پر سب نے انہیں منتقب کر لیا تھا امریکی صدر جورج واشنگٹن تو یہ آپ کا جواب ہو گیا غلط پچیس ہزار ڈالرین کی سالانہ تنخواہ تھی اچھا جناب وسیم وسی صاحب سر کیجئے گا اگلا سوال خلیل اللہ کس نبی کا لقب ہے جناب خلیل اللہ کس نبی کا لقب آپشنز دیں گے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب ترس سیئے عبار میں کرتا ہوں اگلا سوال کہ کلیم اللہ کس نبی اللہ کا لقب ہے کلیم اللہ جو کلیم کلام اے جی سر یہ نہیں وجہا حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح جواب کونسی وہ پہاڑی یا اونچی جگہ مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ جہاں جاتے تھے توریت کی تختیہ بھی وہی نازل ہوئی جناب سر اپشن تور سیئے ہاں اپشن جب آپ بذر بنائیں گے پھر اپشن نہیں آئے گا لیکن آپ کو جواب ٹھیک ہے کوہ تور صحیح جواب آرائی ڈاستانِ موسیٰ علیہ السلام میں ایک کردار ہے جب موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے نیچے جو ہے وہ یعنی وہ اوپر گئے تو نیچے لوگوں نے بچھڑا بنا لیا ایک کردار بڑا مشہور ہے جس نے لوگوں کو اس بات پر اکسایا کہ موسیٰ کے خدا کی عبادت چھوڑو بچھڑے کی عبادت کر لیتے ہیں سونے کا بچھڑا بنا دیا ایک کیریکٹر ہے اس کیریکٹر کا نام کیا ہے میں آپشنز دیتا ہوں اس کیریکٹر کا نام ہامان ہے یا اس کیریکٹر کا نام سامری ہے جناب سامری سامری ہے اس کیریکٹر کا نام بلکوش صحیح ہے آپ کا جواب اس سے پہلے کہ محمود بی اگلا سوال پوچھیں آج کا دن دو حوالوں سے منصوب ہے اے نے بجائے پہلے اے نے جی جنگِ بدر اور حضرت بی بی آئیشہ کا انتقال کا دن بلکوش صحیح آپ جنگِ بدر اور حضرتِ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوبات کا دن اور یومِ بدر کو ہم کیا کہتے ہیں یومِ فرقان فرقان آر آئیٹ ٹھیک ہے فرقان کا مطلب کیا ہے جناب تفریح حق اور باطل کو واضح کر دینے والا بلکوش صحیح حضرتِ آئیشہ کا تعلق سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب کیا تعلق تھا کیا رشتہ تھا زوجہ بلکوش جناب اشرافید آپ اگلا سوال کریں گے فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو آ سکتے ہیں گردوں سے کتار در کتار اب بھی مان لینا چاہیے تکیمہ ٹھیک ہے چیلے مان لینا چاہیے یہ شیر سی شایر کا نم جی علامہ اگبال جواب درست ہے سبار دست جنگے بدر کس ہجری کوئی اے سیکنڈ ہجری جواب درست ہے آر آر آئیٹ آر آئیٹ آکے سیئے آر آچہ اس شیر کے حوالے سے جنہ لیکن ابھی اگبال کے حوالے سے بھی مشہور ہے تو چھئی سیئے جنہ موسیم بھئی کچھ ایک دوسری رائے بھی اس کے حوالے سے بلانا تل بلانا رحمت آلم با با سبحان اللہ شایر کا نام اگر بتا سکے جناب دو افشن دیتا یہ علامہ اگبال کا لکھاوا کلام ہے یا کمر انجم صاحب کا جناب بی دی دی کمر انجم جواب درست ہے بس وہ جو شیر والا سوال اشربی صاحب نے کیا تھا وہ چونکہ مولانا زفر علی خان صاحب سے بھی منصوب ہے اقبال سے بھی منصوب ہے تو یہ کس نے جواب دیا تھا اس کا ہم ٹھیک مان لیتے ہیں چلیں لیکن یہ کہ جناب جناب زہیب بھائی اللہ کیا جہنم پریٹ آئی اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریہ بہا دیئے ہیں سبحان اللہ اس کلام کے شاعر کا نام بتا سکیں تو کیا خصورت کلام آپ کو آپ کو اپشن دیتا ہوں یہ آلہ حضرت کا کلام ہے یا خالد محمود لشبندی صاحب کا جناب بی خالد محمود لشبندی جواب غلط ہے ایک شیر سناتے ہیں زہیب بھائی اس کلام کا پھر وہ آگے بڑھتے ہیں ان کی محکن دل کے غنچے کھلا دیئے ہے میرے میرے کریم سے گل قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گل قطرہ کسی نے مانگا دریا سبحان اللہ کیا کہنا ہے بھائی کیا کہنا ہے سلامت رہی ہے واہ واہ ایک بریک لے رہے ہیں ابھی مقابلے کا آغاز ہوا ہے لیکن بہرحال اے بہت آگے نکل گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے بریک کے بعد ہم سوالات دوسری نویت کے کریں گے تو شاید اس میں باقیوں کا کوئی معاملہ بن جائے آپ نے کونسی نہیں اے ٹیم سے لکھی دیا اے بھائی آج تو کمال ہے بھائی دیکھتے ہیں آپ نے اینی لی دی داکھ ساب نے لی دی آپ نے لی دی انہوں نے آپ نے نہیں تو بریک لیتے بریک کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلیو بی 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 حیمانی شاہ نیل بریک کے بعد دوار آتے ہیں ڈبلیو بی 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 حیمانی شاہ نیل جو کہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ یوٹیوبر ہیں ان کے ساتھ بھی لانچ کر دیا اور آج کے جو وینر ہے ان کے لیے ایزی کلر کی بائک ہے پاکستان کا پہلا سنسٹیٹک کلر ہے ایزی کلر ون کلر ون نیشن ڈبلیو بی بی حیمانی شاہ نیل برزے تینوں کے لیے اور سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہولے کے لیے سیویسٹن کی جانب سے گھڑیوں کا بھی تحفہ ہے اب تک کی صورتحال کے مطابق تو اے ٹیم بہت آکے جا رہی ہے اے کے سو ہو گئے ہیں بی کے صرف بیس ہیں سی کا کوئی نمبر نہیں ہے لیکن اب ترہاں گیر بدلتے ہیں کوئی دوسرے نوائد کی سوالات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نتائج میں کوئی فرق آتا ہے نہیں آتا جانب سکرین کی طرح دیکھیں ایک تصویر آ رہی ہے پھر میں سوال کرتا ہوں اس تصویر سے متعلق کچھ اگر ہم کچھ تصاویر دکھا سکیں تو دکھا سکتے جی یا میں بھی اگلے سوال کی طرف بڑھوں اچھا آگئی تصویر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے لیفٹ سائٹ پہ میں لیفٹ کی بات کر رہا ہوں رائٹ کی بات نہیں کر رہا لیفٹ پہ سب سے درمیان میں کون سی شخصیت بیٹھے ہیں قاضی فائز عیسیٰ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس پاکستان ہے صحیح ہے آپ کا جواب اور شہباز شریف صاحب کے رائٹ سائٹ پہ بیٹھی بھی شخصیت کا نام کیا ہے رائٹ سائٹ پہ کونے پہ ہاں جی اتا تارڈ یا دوسرا اپشن بزر بزیر میں خاموش ہو گیا بزر بزیر خاموش ہو گیا اتا تارڈ نہیں ہے تو دوسرا اپشن کیا یہ کیا کرے ہیں اب یہ عجیب مسنا ہو گیا اب میں کیا کرے ہیں اچھا تو میں اپشن دے دوں اتا تارڈ محمد حسین علی حسین آزم نظیر تارڈ رفیق تارڈ یا منصور آوان جی میں اپشن دے دیں اب آپ بتائیں بتائیں بھئی میں نے اپشن دے دیا آپ کو بتائیں یا حکم کرے تو دس بارہ اور دوں پیش کروں میں بتائیں تو کام آردہ پہلی بہت آگے خیر ہے حسین جی حسین جو آپ نہیں حسین نام نہیں ہے آزم نظیر تارڈ ہے غلط ہو گیا جواب تازے دیں آپ کے پیسے ہی نمبر ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اچھا جناب اور شہباز صاحب کے لیفت پر جو صاحب ہیں ان کا اہدہ کیا ہے اہدہ وزیر قانون ہے وہ یا اٹاڈنی جنرل ہے تارڈ صاحب کی بات نہیں کرو دوسری طرف بیٹھے پیشہ وزیر قانون ہے یا اٹاڈنی جنرل آف پاکستان ہے فائف اگر کوئی تک جی اٹاڈنی جنرل ہے بالکل صحیح آپ کا جاہب سہی ہے بھئی ایک ویڈیو دیکھئے پھر میں آپ سے سوال کر دوں ویڈیو دکھائیے سنیے سوال بعد میں اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی جن نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی ہاں جی اہلِ دل پہ کب احوال کھلا ہے اپنا اگلی نائن کیا پڑی انہوں نے کوئی ریکویٹ کر سکتا ہے جو بھی پڑی انہوں نے ہم بھی خاموش رہے اچھا اوکے اس نے بھی پرسش نہیں کی اچھا آپ نے بھی آپ نے بھی زحمت نہیں کی آپ بھی ہم نے کہا چھوڑا یار اچھا یہ کون صاحب ہے نام یہ احمد ندیم قاسمی ہے یہ اوپشن ہاں بھئی فائیف فور تھری احمد فراز احمد فراز ہے صحیح آپ کا جواب زبرزر اوکے فراز صاحب کی بہت مشہور ایک نظم ہے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے اگلی نائن بتا سکتے ہیں کوئی زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے تو محبت سے کوئی چال تو چل ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے دل دھڑکتا نہیں تپکتا ہے کل جو خواہش تھی آبلہ ہے مجھے ہم سفر چاہیے حجوم نہیں ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے اچھا ان کے جو صاحبزادیں ہیں شبلی فراز صاحب ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے احمد فراز صاحب کس جناب اے نے بجائے نا پہلے جی پاکستان تاریخ انساز سے بہت کس سہی آپ کا جاب آرائیٹ بھائی یہ تو اچھا ایسا کریں اگلی ویڈیو سکپ کر کے کرکٹ کی ویڈیو چلا سکیں گا ٹھیک ہے کرکٹ کی ویڈیو چلا ہے جناب دیکھئے گا پھر سوال کرتے ہیں دکھائیے کیا ہوگا اس بول پہ بتائیے گا سر آؤٹ ہو جائے گا کس طرح آؤٹ ہو جائے گا سٹم ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں چلائے بھائی گین چلائے بولر آئے گین کی گین کی گین کی دکھر ڈگری آف بینفل کومیڈی کہہ رہے ہیں کومیٹر سٹمپ نہیں ہوئے بولد ہوئے کیا کریں سہی مانے کیا آؤٹ تو ہو گیا ہے لیکن سٹمپ سٹمپ ہوتا ہے بولد بولد ہوتا ہے اسے جواب یار پہلی دکھائے مان لے آؤٹ بھی کہہ دیا تو انہوں نے مان لے مان لے صحیح جائے لیکن بھائی جان آپ سے یہ آؤٹ یا باؤنڈری نہیں چلے گا چوکا چکا کیچ وہ اس طرح ٹھیک ہے جی اچھا کن دو ٹیموں کا میں چل رہا تھا جی بھائی انگلین اور پاکستان رائیڈ وکیٹی بولد ہوتا ہے بولد ہوتا ہے پتہ نہیں آپ باتتکہ لگا مہین علی لیکن یہ سوال نہیں تھا اس نے مائنس جان ہوگی I'm sorry رزوان تھے بیٹسمن جو کہ پاکستان سوپر لیگ میں کس ٹیم کی نمائندگی کر رہے تھے ملتان سلتان بلکل ٹھیک ہے آلائی سب آداز ٹھیک ہے بولد مہین علی ہے اگلی ویڈیو کرکٹ کی دکھائے گا دکھائے جی بولر آئے اچھا ارے 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 اوکے کیا ہوگا اب اگن exact بتانا ہے چککا کیچ آؤٹ کیچ ڈراب چوککا بولد جناب کیچ کیچ ہوگا کیچ ہوگا کیا لگتا ہے وہ کرسا کیچ ہوگا نہیں ہوگا مائنگ کبس آپ کو باؤنڈری لگ رہی ہے اچھا جن کو لگ رہی ہے باؤنڈری آپ نے کہا کیچ آؤٹ ہوگا دکھائے بھائی دکھائیں بولر آئے بولر آئے بولر آئے ان کی اچھا شوٹ ہوا کیا یہ کیچ آؤٹ جائے گا آرے کیچ چھوڑ دیا کیا دروپ ہوگیا اور آپ کے رس نمبر دروپ ہوگا چاہت کیجئے آہ مائنس چین ہو جائیں گے ٹھیکی اچھا جی بولر کون تھے حسن علی حسن علی بلکل سہی جواب آرائیٹ مائچ کسے ہو رہا ہے پاکستان کا جی west andies سے ہو رہا ہے آرائیٹ ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے ٹیسٹ میچ ٹھیک ہے ٹیسٹ میچ کتنے دن کا ہوتا ہے پانچ دن ٹیسٹ ٹیسٹ پانچ دن کا صحیح آرائیٹ ٹھیک ہے آئیڈیالی 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 ٹیسٹ میچ میں ایک دن میں نائنٹی آور 90 آور پھیکے جاتے ہیں صحیح کچھ عرصے قبل آئی سی سی نے ٹیسٹ چیمپئنشپ کا آغاز کیا تھا اس چیمپئنشپ کی فاتح ٹیم کون ہے نیو زیلینڈ غلط آسٹریلیا ہے تازیت کیجئے ہاں چلیں بھائی جمبل ورڈ آپ کی سکرین پر آرہے ہیں بتائیں کونسا ملک یا شہر ہے دیکھائیے گا جناب اس کے بعد ہم بڑھیں گے دوسرے رون پر اگلے ایک منٹ بعد جناب یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ الیف سے شروع ہوتا ہے الیف سے الیف سے یہ شروع ہوتا ہے الیف پہ ہی ختم ہوتا ہے ہاں جی سمجھ میں آرہی ہے موسیقی کو آرہی ہے سمجھ وہ یہ وہ یہ گولا 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 آتا ہے اس نام میں انگولا انگولا ہوگا انگولا دکھائیں بھائی انگولا صحیح جواب اگلی تصویر دکھائیے گا یہ کیا ہے الیف مت آ سے شروع ہوتا ہے الیف پہ ختم ہوتا ہے یہ بھی کر لیں گے موسیقی کا حکم ہے الیف پہ یہ ختم ہوتا ہے ارمینیا دکھائیے آرمینیا صحیح جواب ٹھیک ہے صحیح ہوگا آخری دکھائیں ہوئے آخری دکھائیں بس آپ کہہ رہے تھے نا ہاں بے سے شروع ہوتا ہے پاکستان میں نہیں ہے بھائی جی بنگلہ دیش بنگلہ دیش صحیح آپ کا جاب ٹھیک ہے بھائی یہ بتائیں تو صحیح دہ رہا کہ یہ کونسا محاور ہے جو آپ کی سکرین پہ آرہا ہے یہ کونسی کیا ہے یہ کیا محاور ہے یہ دکھائیے گا ایک تصویر دکھا سکتے ہیں جس کے بعد یہ محاورہ بتانا ہوں انہوں نے آم دیکھا اگلا دکھائیں اس کو چھوڑ دیں اگلا دکھائیے اگلا محاورہ دکھائیں ہاں یہ بتائیں یہ بتائیں بھائی بےل رہا ہے کوئی اور پاپڑ پڑے میں کچھا پاپڑ پکا پاپڑ کچھا پاپڑ پکا پاپڑ پاپڑ ہے اور بےل رہا ہے تو کیا محاورہ جی کسے پہ جائے پاپڑ بےلنا پاپڑ بےلنا افکورس صحیح ہے جواب ٹھیک ہے بھائی تصاویر کے راؤنڈ کی طرف جائیں گے اب تک کی صورتحال بڑی نازوک ہے ٹیم بی اور سی کے لیے چونکہ آپ کے نمبریں بیس آپ کے نمبریں تیس ٹیم ایک کے نمبریں ایک سو اسی بہت آگے نکل گئے بھائی کچھ کرنا پڑے گا بڑنا مسلا ہو جائے گا آپ کو دکھاتے ہیں پہلے تین تصاویر پارٹسمنٹ سی کو دکھائیے گا پہلی تصویر یہ کون ہے جناب سی چارلی یہ آپ نے اسی ترتیب سے کیا ہے جس ترتیب سے یہ مجھے بھی کنفرم کر دیجئے گا تاکہ میں ہنڈوز کے حساب سے دوں اس تصویر کا چلیں ایک سیکنڈ ٹھہریں اس کو یوں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی میدان ہے اور آج کا دن ہے غزوِ بدر میدانِ بدر ہے صحیح جوا ٹھیک ہے تین سو تیرہ مسلمان میں مقابلہ کفر جناب اگری تصویر دکھائیے گا پرویز صاحب پورا نام کیا ہے پرویز اشرف یا پرویز رشید فائف پرویز اشرف چاہب بھئی ارے یار غلط ہو گیا چاہبا میں معافی جاتا ہوں اچھا اور آخری تصویر دکھائیں ہاں جی یہ بتائیں برین لارا یا بیو ریچرڈ برین لارا میں معافی جاتا ہوں دوبارہ یہ بیو ریچرڈ آپ کو بہت غصے سے دیکھ رہے ہیں اور دل میں جو انہوں نے کہا ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور آنکھیں لال ہو گئی ان کی اور یہ چلنے خیر بھئی اگلی تین تصویر آپ کی ہیں بی کی دکھائیے گا پہلی تصویر اچھا بھئی ایک سیکنڈ یہ ہے میدانِ ایک جنگ سیدن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں دی بتائیے کیا بنا میدانِ بدر ارے میدانِ بدر تو ابھی بتایا انہوں نے تو دوبارہ کیسے آ سکتا ہے اہت ہے غلط ہو گیا جواب تازیت کی اگلی تصویر دکھائیے گا ہاں نہیں نائم بخاری یا زلفی بخاری تو کم آرہا ہے زلفی بخاری شکریہ سیدن امیر حمزہ آخری تصویر دکھائیے گا وسیم عباس یا زہیر عباس زہیر عباس زہیر عباس کیا کرتے ہیں کرکٹ کرکٹ کھیلتا ہے سیدن امیر حمزہ بلکہ ٹھیک آخری تین تصویر دکھائیں بھائی کو جو کہ پہلے ہی بہت آگے چلنا ہے دکھائیے گا اے ایک اور پہلی تصویر سر بدر ہو گیا اہد ہو گیا قرآن کریم کا ایک سورہ ہے سورہ اے وہی ہے آپ کو ذرا جان کے ہند بھی چھوڑی سی کم دے رہے ہیں آپ ایسی بہت آگے ہیں فائف میں دیکھیں دے دی میں بہت ساری سورہ سورہ بدر نہیں ہے سورہ اہد نہیں ہے سورہ خیبر بھی نہیں ہے سورہ جنگ کے نام پہ سورہ کونسی ہے فائف فور ثری خندق سورہ آزاب سورہ آزاب خندق ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اگلی تصویر دکھائیے گا کون سے چودری ہے یہ فائف فور ٹھیک ہے مسلم نے نون کی تنظیم کی اہم رکون ہے ابھی سینیٹر بھی بن گئے تلال چودری صحیح ہے آپ کا بہت اور آخری تصویر دکھائیے گا یہ کون ہے جب آپ کو تے گھر سے دیکھ رہے ہیں ہے بھئی یہ ایسا لگتا ہے دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس مقابلے میں ابھی نکلیں ہا بھئی آپشنز دیدیں آپشنز دیدیں ایسیان برادمن ہاں ایسی ہی ہو ہے ایسیان برادمن ان کے نام کے آخر میں برادمن آتا ہے برادمن تو آئی ڈی آئی برادمن آتا ہے پہلے کیا ہے گا فائف فور تھری ٹو ون ڈان برادمن چلو شکر ایک غلط ہوا چچی بات ہے میں بھی چار آتا غلط ہوگا اچھا بھئی تو اب کیا کریں یہ تو مقابلہ بہت ونسائرڈ ہو گیا دو سو اور چالیس اور چالیس تو اب کیا کریں پہلے آپ دونوں سے سوالات کرتے ہیں تاکہ وہاں تک پہنچے تو پھر میں اپنا گلہ خراب کروں ساٹھ سیکنڈ کے لئے ورنہ کیوں میں اتنی محنت ذرا آگے کریں نا بچالو آپ کے سی پہلے ساٹھ سیکنڈ ذرا تھوڑی کی کوشش آپ کریں تھوڑا فارم فورٹی فیب کو فورٹی فیب میں ہم منائیں گے ذرا دیکھیں چلو آپ کے ساٹھ سیکنڈ کا پاک شروع ہوتا ہے جناب علی ٹی بی میں متاثر ہوتے ہیں پھپڑے یا دماغ دماغ غلط مصر کا آخری باتشاہ کم حالتہ تر یا شاہ فارو شاہ فارو جرمانی کا کونسا شہر اتر سازی کے لئے کولون یا برلن برلن غلط سفید ہاتھ کیوں کی سرزمین نیو زیلنڈ یا تھائیلنڈ تھائیلنڈ اردو نوویل راک مستنصر حسین تارڈ یا موین اختر موین اختر غلط گومل ڈیم گومل پہ ہے یا نیلم پہ نیلم غلط یا ایک منت رک جائے یا آپ لوگ کو دیکھیں مجھے اسی آرہی ہے اچھا بھئی ٹھئی ہے اٹھائیس میں روک گیا چلے بھئی اب اچھا کہیں اٹھائیس میں میں روک دیتا ہوں اور سوال کر دیتا ہوں اس طرح جیتا ہوں یہ ہی ہو آیا سمجھ لیا جب ہو آیا اچھا بھئی ام اکے پھولوں کی پیداوار میں پاکستان زیادہ آگے ہیں یا نیدرلینڈ نیدرلینڈ سورے کمر میں کمر یعنی سورت یا چاند کبر سورت یا چاند چان ٹھیک ہے ایل سی محل پاکستان میں یا فرانس میں فرانس ٹھیک آبادی کے اعتبار سے بڑا ملک نائجیریا یا جبوتی نائجیریا ٹھیک سب سے زیادہ قابل کاشت رقبہ روس یا سمالیا سمالیا غلط روس کا یکرین میں ملٹری آپریشن دوہزار بائیس میں ہوئے یا انیس سو نوے میں انیس سو نوے میں ارے ابھی ہوا ہے دوہزار بائیس میں غلط ہو گیا جواب ابھی تو وہ ہے یا روس کا اچھا بھائی تو آپ کے نمبر دوستوں اور آپ لوگ کے نمبر ایک سو چالیس یہ دونوں ٹی میں ملا دیا ہم نے ٹھیک ہے بھائی آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت بھی شروع ہوتا ہے اب ٹوکیو کا پرانا نام دبائی یا ایڈو ایڈو ٹھیک ہے OIC سمیٹ دو سار کس اسلام آباد یا امریکہ امریکہ اسی امریکہ میں کیسے ہو گیا غلط ہو گیا مہاورے کی مطابق ہرے کی قدر کون جانتا ہے جوہری یا کوئلا کوئلا غلط علم سیاسیات کا بھانی البرونی یا عرستو عرستو ٹھیک قرآن کی کتنی صورتیں تقریباً انبیاء کے نام پر چھے یا ایک سو چھے ایک سو چھے غلط شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے کا خانہ کس شکل کا بناتی ہیں گول یا مسدس مسدس ٹھیک ہے چراغ تلے انور مقصود نے رکھایا مشتاق یوسفی انور مقصود غلط چراغ تلے اندھیرہ ہوتا ہے یا اوجالہ اندھیرہ شکریہ ٹھیک ہے کمبیونس پارٹی آف چائنا کا سربراہ منڈیلا یا ماؤزت تونگ منڈیلا غلط تائیوان کا دارل حکومت ٹوکیو یا ٹائپائ ٹوکیو غلط کس ملکہ پرچم سفید اور درمیان پر سرب دائرہ جاپان یا ہنگکو جاپان جاپان ٹھیک پاکستان ریلوے کا پرانا نام نورت ویسٹرن ریلوے یا کراچی ریلوے ٹھیک ہے سب سے زیادہ ہیرو کی کام دوبائی میں یا روس میں روس میں ٹھیک ہے آپ کا جواب بھائی تو آج کا جو مقابلہ ہے وہ تو کمالی ہو گیا سو ایک سو دس آخری رانڈ بچا لوں بھائی بھائی گھلا بچا لوں کیا خیال ہے نا آخر اور نیکن اور سوال بھی بچا لوں بہت سارے ہوتے ہیں نا یاکم رمضان سے جو چل رہو ہوتے ہیں تو بچا لاتے ہیں سوال بھی آپ کے نمبر ہے سو آپ کے نمبر ہے ایک سو دس ایزی کلر کی بائی کیا نام سر آپ کا بتایا آپ نے شاداب رسول شاداب رسول صاحب دو سو نمبر کے ساتھ آج کا مقابلہ آخری راؤنڈ کے بغیر ہی جیتنی ہے کیا باتا ہے ویری ویری ویل پیڈ زبردر بہت سارے چالیاں اور سب نے اپنے پر طور پر اچھی کوشش کی تو خیر ہے کوئی ایسا مستہ نہیں ہے تینوں کو بہت بہت مبارک ہو وی بی بے ہمانی کے ہمپرز ہیں تینوں کے لیے سویسٹن کی ووچ ہے بی اور سی کے لیے اور اگر آپ چاہیں تو آپ ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز ایک منٹ سے زیادہ کی بھیج سکتے ہیں ایر ویڈیوز ایر ویڈیوز کی ٹک ٹک پیچ پہ ٹیک کر کے ہیش ٹیک شاہنے رمضان ہیش ٹیک رمضان ویڈیوز کی اور بہت سارے اناماد بھی جیت سکتے ہیں شاہنے ہل میں وقت دو ہے ایک بریک کا شاہنے رمضان میں وقت دو ہے ایک بریک کا بچوں کے سیگمنٹ کے ساتھ بریک کے بات موسیقی